اسلام علیکم کلاس می نیم ایزیار امان زیادہ لیکچر دپارٹمنٹ آف کمپیٹر سائنس انیل فمیشن ٹکنولوجی انسیٹیوٹ آف سدن پنجاب ملتان اس امجیکٹ ہی ڈیٹا کمیونکیشن اینڈ نیتورکس اسی سی ایور لیب نمبر 3 اینڈ ویک 3 آج کی لیب میں ہم جو ہے وہ نیتورک ری پیزنٹیشن سے ریلیٹی جو ٹاسٹس ہیں وہ پرفارن کریں گے پریویس لیب میں ہم نے پیکٹ ٹریسر کا انٹرڈکشن دیکھا تھا اور ہم نے اس پر تھوڑی سی ورکنگ کی تھی ٹپولوجیز ڈراؤ کی تھی اور ڈیوائسیز کا اووریو دیکھا تھا کون کون سے اس میں ٹولز ہیں وہ ہم نے دیکھا تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیکٹ ٹریسر اسٹال ہونا چاہیے یہ سورس فائل میں نے آپ کو دی تھی نیٹ ورکی پیزنٹیشن کی یہ آپ اوپن کریں گے تو پیکٹ ٹریسر جب انسٹال ہوگا تو یہ اس کے اندر پیکٹ ٹریسر کے اندر اوپن ہوگی اب اس کے اندر جو ہے وہ دو فائل جو ہیں وہ اوپن ہوں گی ایک جو ہے وہ مینول دیا ہوگا اور دوسرا جو ہے اس میں ٹپولوجی جو نیٹ ورک ہوگا وہ ڈراؤ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس آگئی جو ٹپولوجی ڈراؤ ہوئی ہے جو نیٹ ورک ڈراؤ ہوا ہوا ہے یہ وہ فائل آگئی اور دوسری جو ہے وہ آپ کے پاس یہ یہ لیب مینول کی جو ہے وہ فائل آپ کے پاس آ جائے گی اوکے اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے پہلے اوبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں لیت ورکہ ٹپولوجی ورکہ ٹپولوجی ٹپولوجی میور گ lynیو مغیب مدے동،ISS سسطورک اور شاید مطلب یہ جو ٹکو کاcomb construction vier اس کے لیب دی ہوئی ہے یہ ایک سمال تو بزنیس سائز کا جو نیٹورک ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ نظر آتا ہے feel free to explore the network and your own when you are ready proceed through the following steps and answer the questions آپ نے جو questions پوچھے ہوں گے وہ آپ نے آنسر جو ہے وہ کرنے ہوگے اب یہ جس طرح step 1 ہے اس میں کہتا ہے کہ identify common components of a network as represented in packet tracer آپ نے common components بتانے ہیں نیٹورک کے جو اس میں جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں packet tracer کی ایکٹیویٹی میں کون کون سے سب سے پہلا ہے جی the icon toolbar at the bottom left hand corner has various categories of networking components یہ left bottom corner یہ آگیا ہمارے پاس یہ اور یہ ٹول جو ہے وہ اس میں کافی سارے ہیں networking components you should see categories that correspond to intermediary devices end devices and media یہ network devices آگئے یہ end devices آگئے اور یہ media آگیا connection represent the networking media supported by packet tracer there is also an end device category and two categories specific to packet tracer custom made devices and multi-user connection there is a list of intermediary devices device categories you should know the list of intermediary devices you should know intermediary device categories router switches hub and security devices without entering into the internet cloud or internet cloud how many icons in the topology represent endpoint devices only one connection leading to them اب وہ پوچھ رہے کہ اس topology میں end devices کون سے use ہوئے ہیں مطلب کتنے use ہوئے ہیں وہ آپ نے گن کر جو ہے وہ بتانے ہیں اب end devices کون کون سے ہیں وہ اس نے بتا دیا کہ جس میں جو ہے وہ کیا آ رہا ہے only one connection leading to them سنگل connection والے یہ آپ دیکھیں گے یہ end devices کے جو ہے وہ سارے آپ کے پاس آ جائیں گے کہ یہ سارے end devices ہیں اب ان devices میں سے دیکھ لیں یہاں پر جو ہے وہ کون کون سے کتنے devices جو ہیں وہ use ہوئے ہیں ان کو count کر لیں اور وہ آپ نے نمبریں بتانے جس طرح یہ ہو گئے pieces اور آپ کے جو ہے وہ یہ گیسٹ یہ پیسیز یہ سمارٹ فون اور سارے جو ہیں وہ کیا ہیں end devices ہیں تو آپ count کریں گے تو یہ تقریباً بنیں گے total کوئی 15 end devices جو ہیں وہ بنیں گے اب وہ پوچھ رہا ہے second number پر کے without counting the two clouds مطلب clouds کے علاوہ یہ جو دو clouds ہیں ان کے علاوہ ایک یہ cloud ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ یہ cloud ہو گیا ان دونوں کو چھوڑ کر باقی جو intermediary devices ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں کہ how many different types how many icons in the topology represent intermediary devices کون سے intermediary devices ہوں گے جس میں multiple connections leading to them جس میں multiple connections جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے تو اب دیکھ لیں کس کس میں جو ہے وہ multiple connections جو ہیں وہ آ رہے ہیں سوائے ان دو کو چھوڑ کر باقی جس میں بھی multiple connections آ رہے ہیں وہ کیا ہوں گے intermediary devices یہ ہو گیا router ہو گئے یہ router اور یہ switch یہ ہو گئے switch اس میں multiple devices connections جو ہیں وہ آ رہے ہیں یہ switch ہو گیا تو یہ total آپ count کریں گے تو تقریبا nine devices جو ہیں وہ intermediary devices جو ہیں وہ بنیں گے کہ جس میں multiple connections جو ہیں وہ ان میں آ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ فردر بتانے کہ how many end devices are not desktop computers مطلب desktop computers کے علاوہ جو end devices use ہوئے ہیں آپ نے ان کی تعداد جو ہے وہ بتانی ہے how many different types of media connections are used in this network topology کتنے media connections جو ہیں وہ use ہوئے ہیں مطلب کون کون سی cable use ہوئی ہے وہ آپ نے بتانی ہے اب cable کا میں نے بتایا تھا کہ آپ کو same devices کے درمیان کون سی use ہوگی اور different devices کے درمیان کون سی cable use ہوگی اور یہ جو cable ہے یہ red color کی یہ serial cable کو represent کر رہی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ serial cable اور straight through crossover اور کوئی اگر cable use ہوئی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی میڈیا جو ہے وہ connection use ہوئے ہیں اس کے بعد step 2 میں پوچھ رہا explain the purpose of the devices devices کے purpose آپ نے بتانے کہ کس device کا کیا purpose ہے only the server device can act as a server desktop or laptop PC cannot act as a server based on your study so far explain the client server model client server model آپ نے بتانا ہے client کیا کرتا ہے اور server کیا کرتا ہے کس machine کو ہم client بولتے ہیں کس machine کو server بولتے ہیں جو ایسی machine جس جو operating system ہے وہ client operating system ہے تو operating system ہوگا جو وہ act کرے گا like server اور وہ کیا کرے گا وہ server provide services provide to the clients تو یہ آپ نے client اور server model جو ہے وہ تھوڑا سا explain کرنا ہے list at least two functions of intermediary devices intermediary devices کے جو ہیں آپ نے دو کم از کم جو دو function جو ہے وہ describe کرنے تو simple function ہو سکتے provide connectivity to different networks اور security تو یہ بھی purpose ہو سکتے ہیں اور بھی function ہو سکتے ہیں intermediary devices کے list two criteria for choosing a network media type اب کون سا media type جو ہے وہ کہا use کرنا ہے وہ آپ نے at least دو criteria بتانے اس کا ہو سکتا ہے size of network and number of devices used in the network we جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے step 3 جو ہے وہ complete کرنا compare and contrast lens and lens and lens lens ڈسکرائب کرنا ہے یہ class میں بھی جو وہ discuss ہو گیا ہے تو یہ آپ جو ہے وہ دونوں lens اور when compare کر سکتے ہیں how many lens do you see کتنے lens آپ اس میں دیکھتے ہیں network topology میں آپ کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے آنسر آپ نے دینے ہے اس کے بعد ایک چیلنج ہے وہ آپ نے پرفارم کرنا ہے آپ نے کوئی ڈیوائس لینا ہے اور اس کو کنیکٹ کرانا ہے کسی بھی lens سے تو یہ آپ نے جو ہے وہ کنیکٹ کنیکشن کرانا ہے اور اس کو چیک کر نا تو یہ تو تھی آج کی لیب یہ آپ نے پرفارم کرنی ہوگی لیب میں اور اس کے آنسر آپ نے دینے ہوں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ دیوائس کے بارے میں اور نیٹ ورک میڈیا اور یہ ساری چیزیں آپ اچھے انداز سے انڈرسٹین کرنے کے قابل ہو جائیں گے ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ